بابا گربیت سنگ رام رحیم اکیس سال کے جس لڑکی نے بابا پر یہ آروپ لگایا اسے انڈیا ٹیوی نے تلاشا اس سے بات کی اس لڑکی نے بابا کو لے کر کیا کیا خلاصے کیے اور اس پورے معاملے کی حقیقت کیا نکلی دیکھئے اس رپورٹ میں شریر پر گیروے کپڑے ماتھے پرتلک اور زبان پر بھگوان کا نام کبھی بھکتی میں ڈوب کر بھکتوں کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے تو کبھی اپنی خاص چھڑی سے دربار میں موجود لوگوں کو آشیبات دیتے ہوئے راجستان کے الور میں بھکتوں کے بیچ فلاہاری بابا کے نام سے مشہور اس سنت پر 21 سال کی ایک لڑکی نے بلاتکار کا آروپ لگایا ہے بس چند منٹ میں ہم اس لڑکی سے ملوائیں گے جس نے فلاہاری مہراش پر ریپ کا اعزام لگایا آپ کو اسی لڑکی کے زبان سے ہر آروپ سنوائیں گے لیکن اس سے پہلے جان لیجئے یہ فلاہاری بابا آخر ہیں کون ان کا نام ہے سوامی کوشلیندر پرپنہ چاری جی مہراج اور فلاہاری بابا راجستان کے الور زلے میں بابا کا بڑا آشرم ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں بھکت آتے ہیں اور بابا پروچن دیتے ہیں دیویدھام نام کے آشرم میں آنے والا ہر بھکت انہیں بھگوان سے کم نہیں مانتا لیکن ریپ کا آروپ لگانے والی لڑکی دعویٰ کر رہی ہے کہ فلاہاری بابا ہر بھکت پر اپنے رسوک کی دھونس جماتے ہیں لڑکی کے مطابق فلاہاری بابا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں نیتا، منتری اور افسر سب ان کے چیلے ہیں لڑکی کا آروپ ہے کہ فلاہاری بابا اس سے کہتے تھے کہ بڑے بڑے راجنیتا ان کے بھکت ہیں وہ وکیل کو جج بنوا سکتے ہیں آلہ افسر ان کو پوچھتے ہیں لڑکی کے آروپ بہت سنسنی کھیز ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ فلاہاری بابا کے دربار میں آنے والا ہر بھکت ان کے چرنوں میں گر جاتا ہے آشروات لینے کی ہور مچ جاتی ہے فلاہاری بابا بھی اپنے خاص چھڑی سے بھکتوں کو آشروات دیتے ہیں کئی بار تو یہ بابا بھکتوں کے ساتھ خود بھی ٹانس کرنے لگتے ہیں ایک کے سال کے جس لڑکی نے بابا پر ریپ کا آروپ لگایا ہے وہ بھی ان کی بھنک تھی ایل ایل بی کی وہ اسٹوڈنٹ پہلی کمائی فلاہاری بابا کے چرنوں میں تان کرنے آئی تھی لیکن اس کا الزام ہے کہ آشرم میں اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے وہ صدمے میں آگئی ہے جس لڑکی نے فلاہاری بابا پر ریپ کا الزام لگایا ہے وہ ایل ایل بی کی سٹوڈنٹ ہے اس کے مادہ پتہ بابا کے پرانے اور پکے بھکت ہیں گھر والوں کے کہنے پر ہی وہ بابا کا آشربات دینے آشرم گئی انڈیا ٹی وی سے بات کرتے ہوئے لڑکی نے فلاہاری بابا پر ایک کے بعد ایک کئی سنگین آروپ لگائے انڈیا ٹی وی کے کیامرے پر اس نے بتایا کہ اس روز آشرم میں ہوا کیا تھا آپ بھی سنیے اس لڑکی کی زبان سے فلاہاری بابا کا سچ اس لڑکی کا ہر آروپ ایک سنت کو سوالوں کے کٹھرے میں کھڑا کر رہا ہے انہوں نے جب مجھے وہ بولا کہ ہم تم کو ودیا دینا چاہتے ہیں اور پھر اپنے جیب میں ہم شہد سے اوم لکھیں گے پھر تم اس کو چاٹنا اپنے جیب میں لکھیں گیا پھر تم اس کو چاٹنا اس کے وجہ سے اس ٹائم مجھے لگا کہ کچھ عجیب سا ہو رہا ہے میں نے ان کو منع بھی کیا تھا لیکن پھر انہوں نے زبردستی کرنے کی کوشش کری پکڑ بھی لیا تھا مجھے زبردستی پھر پوری گھٹنا جو بھی ہے وہ میرے ساتھ گھٹی اس کا الزام ہے کہ جن پھلاہاری بابا کو بھگوان کا درچہ دیا جسے پتا کے طرح سمجھا انہوں نے ہی ساری مریادہیں تار تار کر دی میرا سٹارٹنگ سے تھا کہ میں اس فیل میں لاؤ کے فیل میں جا کے جوڈی شریف کبھی کلیر کروں گی تو ان کو جیسے یہ بات پتا دیتی ہو بس ان کا یہ بولنا تھا کہ ہم تم کو جج بنائیں گے آپ کو جج بنائیں گے ہم نے بہت لوگوں کو MLA, MPs, IS, IPS, Minister, Judges ہم نے بہت بنائے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ ہم تم کو بھی جج بنائیں تو اس کے ریٹرن میں تم ہم کو ایزا فیور ریٹرن میں کیا دوگی یہ ہی ورٹ تھے ہوں یہ سنسنی کھیز آروپ ہے 21 سال کے اس لڑکی کا جو سنہیرے بھوش کا خواب لے کر پھلاہاری بابا کا شیروات لے نے ان کی آشرم الور میں پہنچ تھی لیکن اس کا کہنا ہے کہ بند کمرے میں اس دن کچھ ایسا ہوا جس کا کھلاسہ ہوتے ہی ہر طرف ہر کم مچ گیا وقالت کی پڑھائی کر رہی اس لڑکی نے راجستان کے پھلاہاری بابا پر بہت سنگین آروپ لگائے ہیں وہ پھلاہاری بابا جن کے راجستان سے یوپی تک مدھپردیش سے چھتیز گھر تک لاکھوں بھکت ہے آروپ ہے کہ بابا نے اپنے آشرم میں اس لڑکی کے ساتھ پلادکار کیا ساتھ اگست رکشہ بندن کے پویتر تیوہار کی دن 21 سال کی یہ لڑکی پھلاہاری بابا کے آشرم میں آئی لڑکی بہت خوش تھی کیونکہ اسے اپنی زندگی کی پہلی کمائی کے طور پر کچھ روپے ملے تھے انٹرنشپ کے بعد ملی رکم کو لڑکی بابا کو دان کرنے آئی تھی وہ پھلاہاری بابا جنہیں لڑکی اور اس کا پورا پریوار بھگوان کے برابر مانتا تھا پوچھتا تھا لڑکی کے مطابق تب اسے اندازہ بھی نہیں تھا کیونکہ بابا کے ذہن میں کیا چل رہا ہے جسے وہ بھگوان مانتی ہے موسیقی دراصل پیڑیت لڑکی نے کچھ دن پہلے ہی سپریم کورٹ میں اپنی انٹرنشپ پوری کی تھی مطور سٹائپنڈ اسے تین ہزار روپے ملے تھے اور انہی پیسوں کو وہ جگت گرو سوامی کاشلیندر پرپنہ چار عرف پھلاہاری مہراج کی چرنوں میں چڑھانے الور آئی آروپے کی بابا نے لڑکی کو شام سات بجے کے آسپاس اپنے کمرے میں بلایا اور اسے رات کے اندھیرے میں بہتر بھوششے کے لیے گپت دیوے منتر دینے کا وعدہ کیا یہ جو چہرہ ہے جس پر آپ کو کمی یقین نہیں تھا کہ ایسا بھی چہرہ ہوگا یہ چہرہ کیسے سامنے آئے انہوں نے جب مجھے وہ بولا کہ ہم تم کو ودیہ دینا چاہتے ہیں اور پھر اپنے جیب میں ہم شہد سے اوم لکھیں گے اپنے جیب میں لکھیں گیا پھر تم اس کو چاہتنا اس کے وجہ سے اس ٹائم مجھے لگا کہ کچھ عجیب سا ہو رہا ہے میں نے ان کو منع بھی کیا تھا لیکن پھر اڑوں نے زبردستی کرنے کی کوشش کری پکڑ بھی لیا تھا پھر پوری گھٹنا جو بھی ہے وہ میرے ساتھ کٹی لڑکی کے مطابق پھلاہاری بابا کی باتیں سن کر وہ حیران تھی اسے عجیب بھی لگ رہا تھا لیکن پھلاہاری بابا کے پرتی جو آس تھا تھی اس کی وجہ سے لڑکی کا بھروسہ نہیں ٹوٹا اور وہ کمرے میں چلی گئی لڑکی کا آروپ ہے کے ساتھ وہ گھلونی حرکت کی جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی پیڑت نے پولیس کے سامنے جو بیان درج کر آیا ہے اس میں بابا کے بارے میں بہت چوکانے والی چانکاری دی ہے لڑکی کے مطابق وہ کسی طرح بابا کے چنگل سے بچ کر باہر نکلی اور خوف اور دہشت کے بیچ پوری رات گزاری مجھے تو پہلے بول رہے تھے کہ ان کا اوپر میں ایسی والا روم ہے وہاں پہ رک جاؤ لیکن میں نے ملا کیا کہ میں وہاں نہیں رکوں گی کر کے پھر میں جو روم مجھے پہلے دیا گیا تھا وہ آشن سے ہٹ کے جہاں پہ وہ رہتے ہیں وہ دوسری بیلڈنگ دوسری ہے الور سے اگلے دن لڑکی جھاپور چلی آئی لیکن بابا نے پیچھا رہی چھوڑا آروپ ہے کہ فلاہری بابا بار بار فون کر کے اس کی لوکیشن پوچھنے کی کوشش کرتے تھے ووٹس ایپ پر میسج کرتے لڑکی کا الزام ہے کہ اسے اس بات کی بھی دھمکی نہیں گئی کہ اگر کسی کو کچھ بتایا تو ٹھیک نہیں ہوگا موسیقی کامرے میں جو کچھ ہوا اس کے بعد قریب بیس دنوں تک پیٹ لڑکی صدمے میں رہی کسی کو کچھ نہیں بطایا لیکن جب ٹی وی پر بلادکار کے جس ایسا کو کسی کو کچھ نہیں بتایا لیکن جب ٹی وی پر بلادکار کے اس میں رام رحیم کو سزا ملتے دیکھا تو اس کا حوصلہ بڑھا اور اس نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا ایک دن کسی طرح ہمت جھٹا کر اس لڑکی نے اپنے ممی باپا کو پوری کہانی بتائی اپنی بیٹی کی باتیں سن کر ماں باپ کے ہوش اڑ گئے گھر والوں نے بلاسپور کے محلہ دھانے میں سیرو ایف آئی آر ترج کروائی اس کے بعد پولیس نے شروع کی اس سنسنی کیس کی تحقیقات اور پھلاہاری بابا کی تلاش بلاسپور سے آلوک الور سے راجیش اور منیش کے ساتھ ابیشے کو پانچھائے انڈیا ٹی وی اس پھلاہاری بابا پر آروب لگانے والی لڑکی چھتیس گڑ کے بلاسپور کی رہنے والی ہے اور وہی پر پھلاہاری بابا کے خلاف اس نے مقدمہ درج کر آیا جب ماملہ الور پولیس کے پاس پہنچا تو پھلاہاری مہاراج کی طبیعت اچانک بگڑ گئی وہ اسپتال میں بھرتی ہو گئے اب پولیس پوچھتارچ کے لیے آئی سیو کے باہر کھڑی ہے اور اس پر جب انڈیا ٹی وی نے آشرم کے آسپاس رہنے والے لوگوں سے بات کی تو کچھ اور خلافی ہوئے آئی سیو میں کمبل اوڑ کر لیٹے ہیں پھلاہاری بابا آسپاس چیلے بیٹھے ہیں مشینوں کے آواز سے پورا کمرہ گونج رہا ہے لوگ ابھی تک سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے آخر بابا کو ہوا کیا ہے تب ہی پولیس کی ایک ٹیم ہاسپٹل میں داخل ہوئی پولیس والوں کو دیکھتے ہی پورے اسپتال میں افرا تفری مچ گئی یہ ٹیم سیدھے آئی سیو میں گھسی جہاں پتا چلا پھلاہاری مہاراج بے ہوش ہے الور پولیس اس اسپتال میں پھلاہاری بابا کو گرفتار کرنے پہنچے لیکن بابا کی حالت دیکھ کر پولیس والے وہیں پر مستعد ہو گئے آروپ ہے کہ جب پھلاہاری بابا کی آشرم میں آنے والی لڑکی نے ان کے خلاف مقدمہ درج کر آیا اور یہ خبر بابا کو ملی تو انہوں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اسپتال میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا حالانکہ بابا کے شخص سے میڈیکل جانچ کی ریپورٹ کا حوالہ دے کر دعویٰ کر رہے ہیں کہ بابا کی طبیعت خراب ہے اور بے ہوش ہونے پر انہیں اسپتال پہنچایا گیا تھا حالانکہ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اب حالات میں صدھار ہو رہا ہے مریج ابھی پہلے سے صدھار ہے ہوش میں آگئے ہیں ابھی تھوڑی سی چھاتی میں درد سانس میں تقریف بتا رہے ہیں اور تھوڑا کمر میں درد بتا رہے ہیں پر آئے تھے تب سے لے کب اس تیتی میں کافی صدھار ہے پولیس اس انتظار میں ہے کہ جیسے ہی بابا کی طبیعت صدھرے ان کو حراست میں لے کر پوچھتاچ کی جائے بہرحال لڑکی کے آروپ اپنی جگہ ہے لیکن بابا کے شش سے سارے آروپوں کو سرے سے کھارج کر رہے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ سب ہی الزام بے بنیاد ہے یہ جو کچھ بھی ہے جانچ کا بھی سے ہے آروپ کوئی بھی کئیسا بھی لگا سکتا ہے راستے چلتے بھی لگایا جا سکتا ہے اس کی پوری نصفکت جانچ ہو اور جو بھی آروپ ہے کورٹ جو بھی کرے گا اس کے لیے ہم تیار ہیں ایسے ہی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے ماملے کی جانچ کر رہی الور پولیس کا کہنا ہے کہ آروپوں کے آدھار پر مقدمہ درج کیا گیا ہے اور جانچ کے بعد جو بھی دوشی ملے گا اس کے خلاف سخت کاروائی ہوگی کل بلاسپور تھانے کے ادھکاری یہاں پہ الور آ کر اور وہ ایف آئی آر پنجیبت گھروا کی گئے اس کے بعد میں پھلاری بابا وہ کہیں کوئی ستروں سے آباس ہو گیا ہوگا یا جو بھی ہے اس کے بعد بابا نیجی ہسپیٹل میں جیر علاج ہیں اور پولیس کی اس پہ نگرانی ہے کل سے ہی اور لڑکی کے بیان ہونے باقی ہیں تو ہمارے یہاں لڑکی کے بیان ہوں گے اس کے بعد پوری انویسٹیگیشن کر کے بابا کے خلاف جو بھی کاروائی ہوگی کاروائی عمل ہو جائے جائے فلاہری مہراج پر جو آروپ لگے ہیں وہ بہت زنسنی خیز ہیں یہ وجہ ہے کہ آشرب میں آنے والا ہر بھکت حیران ہے قریب 20 سال پہلے الور آنے والے فلاہری بابا کے بھکتوں میں عام آدمی سے لے کر بڑے بڑے نیتا تک شامل ہیں پھر چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں 25 جون 1989 کو الور آئے تھے اس کے بعد انہوں نے تمام یہ اپنی مندر اور جو پورا آشرب ہے اس کا نرمال کر آیا بتایا جا رہا ہے کہ پرپنہ چاہے کے بہت سارے ششے ہیں جو اس آشرب میں رہتے ہیں کئی یہاں کے الور کے کالا کواں علاقے میں ان کے فالوورز ہیں اس آشرب میں انہوں نے کئی اپلپ دھیانوں نے حاصل کی کئی بڑے رسوخات ہیں بابا کے جو تمام لوگ یہاں پر ملنے آتے ہیں بی جے بی کے نیتا ہوں یا کانگریس کے نیتا ہوں یا تمام ان لوگ اس کے بعد یہ کرم ایسا ہی چلتا رہا لیکن اب جب بابا کے اوپر آروپ لگے ہیں کہ ایک مہلہ نے کے ساتھ انہوں نے دشکرم کیا ہے تو اب ان کی مشکلیں بڑھ گئیں بابا پر لگے آروپوں سے ہر کوئی حیران ہے بابا کے بھکت نہیں بلکہ آشرب کے آس پاس رہنے والے لوگ بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بابا فالہاری ایسا کر سکتے ہیں ہم نے کبھی ان کا چریت رہنطہ کا کوئی ایسا کرت نہیں دیکھا جس میں ہم کو یہ آباس ہو کہ ہمارے مہارات جی اس طرح کی پیوستہ میں اور یہ بھی بات سکتا ہے کہ جب یہ پیر چھونے نہیں دیتے ڈنڈے سے دور سے آشربات دیتے ہیں بیچ میں ایک ریلنگ بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد ڈنڈے سے دور سے آشربات دیتے ہیں تو اس طرح کا بات ہمارے کو تو جمتا نہیں ہے لڑکی کے آروپوں کے بینے پر فالہاری بابا کے خلاف مقدمہ درچ ہو چکا ہے پولیس کو ان کے ٹھیک ہونے کا انتظار ہے تاکہ آروپوں کو لے کر پوچھتا آچ ہو سکے اور ضرورت پڑھے تو انہیں گرفتار بھی کیا جائے منیش بھٹا چارے انڈیا ٹی وی اور اسی معاملے سے جوڑی ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں انڈیا ٹی وی کی اس خبر کا اثر ہوا ہے اور بڑا اثر ہوا ہے یہ خبر انڈیا ٹی وی پر دکھائے جانے کے بعد الور پولیس پیڑت لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر پھلاہاری بابا کے آشرم پہنچی ہے اور پولیس اس معاملے کی جانچ اب آشرم سے شروع کرنے والی ہے لڑکی کو خود آشرم لے جایا گیا ہے جہاں وہ بتائی گی واردات کہاں کیسے انجام دی گئی اور اس بڑی خبر پر آپ کو ہم لائیو اپ ڈیٹ دیں گے پوچھیں گے اپنے سمولاتا سے کہ آخر اس وقت آشرم میں کیا ہو رہا ہے لٹتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد تو ہم نے آپ کو بریک سے پہلے دکھایا کہ الور کے پھلاہاری بابا پر ایک لڑکی نے کتنے سنگین آروپ لگایا اور اس لڑکی نے دعویٰ کیا کہ پھلاہاری بابا نے دیوے دھام آشرم کے اندر اس کے ساتھ بلاتکار کیا لڑکی کی شکایت کے بعد مقدمہ درچ کیا رہا چکا ہے بابا اس بیچ بیماری کا حوالہ دے کر اسپتال میں بھرتی ہو گئے ہیں لیکن اب پولیس نے تفتیش کو آگے بڑھانا شروع کر دیا الور پولیس تھوڑی دیر پہلے پیڑیت لڑکی کو لے کر اس آشرم میں پہنچی ہے تحقیقات کرنے کے لیے منیش بھٹچاری ہمارے سماراتا ہے ہمارے ساتھ منیش پورا اپ ڈیٹ دیجئے اس وقت وہاں کیا پولیس کی کاروائی چل رہی ہے لڑکی کے ساتھ پولیس آشرم میں ہے اور بابا کو اچانک کیا بیماری ہو گئی دیکھیں سب سے پہلی بات تو اب بابا کی گرفتاری کسی بھی سمیں سنبھا ہوئے کیونکہ کیو آرٹی اور تمام پولیس کے آلہ ادھیکاری پیڑیتا کو لے کر آشرم میں پہنچی ہے موقع موائنہ کیایا جا رہا ہے موقع موائنہ میں پیڑیتا بیان دیکھی کہ کس جگہ پر اس کے ساتھ چھر چھاڑ یا دشکرم کیا ہے بابا کو جیسے ہی پتا لگا ہے کہ اس کی گرفتاری کسی بھی سمیں ہو سکتی ہے تو وہ آئی سیو میں ایڈبیٹ ہو چکے بہانہ یہ دے رہے ہیں کہ انہیں آتوں میں سنکرمڑ ہیں جبکہ جو آسپتال پشاسن اور جو وہاں کے جو ڈاکٹر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت مائنر سی جو دکت ہے اس کے وجہ میں ان کو یہاں پہ بھرتی کیا گیا ہے چونکہ پولیس اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ پیڑیتا جلد سے جلد یہاں پر آئے اس کا بیان اور اس کے بعد بابا سے پوستاج کی جائے یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ دیر رات تک کہ بابا پولیس گرفتار کر سکتی ہے پہلے تو پوستاج کرنے کے لئے جائے گی 376 کا پورا معاملہ درج کر آئے گیا پیڑیتا نے 164 کے بیان پہلے ہی دے دیے ہیں اور یہاں پر بھی پولیس کو پورے بیان درج گئے جائے گی تو آپ پولیس کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اسپتال بھی جا سکتی ہے بابا سے پوستاج کرنے کے لئے دیکھیں بالکل آپ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ پیڑیتا کے بیان ہو چکے ہیں اور اب بیان درج ہونے ہیں پوستاج ہونی ہے بابا سے لہٰذا اسپتال میں بابا ایڈمیٹ ہے اس لئے وہاں پر پوستاج کرنے کے لئے پولیس جرور جائے گی بہت بہت شکریہ منیش آپ کا آتے رہیں گے آپ کے پاس جب یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے کوئی اپ ڈیٹ ہوتا ہے فیلحال بابا کے لئے مصیبت پولیس کرے گی جلد پوچتاج